اسلام علیکم میرا نام فرکان فرحشی ہے اور آج سے آپ جو بھی سننے والے ہیں یہ ایک سچی کہانی ہے آپ کی میری اور ہم سب کی زندگی کی کہانی ایک حیرت انگیز ماضی حال اور ایک حیرت انگیز مستقبل کی کہانی یہ کہانی کب سے شروع ہوتی ہے جب کچھ بھی نہ تھا اور اس کا اختتام وہاں پر ہوگا جب کچھ بھی نہ رہے گا آسمان سے لے کر زمین تک جو کچھ بھی ان کے درمیان ہیں ستارے سیارے سورج وقت اور وہ تمام تخلیقات جزیں ہم اپنی محدود زبان میں کائنات کہتے ہیں آج ہمارا ایک سفر شروع ہونے والا ہے اس کائنات کی کھوچ کا سفر اسے کس نے بنایا اس میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے اور ہماری چھوٹی سی زمین جسے ہم دنیا کہتے ہیں اس میں کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے یہ سب جاننے کا سفر اور ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے آج سے چودہ عرب سال پہلے لیکن چودہ عرب سال ہی کیا کیا کبھی آپ نے رات کے آسمان میں سات داروں کا یہ جھرمٹ دیکھا ہے میں چھوٹا سا تھا تو میری امی نے مجھے اس کے متعلق بتایا تھا اسے ارسا میجر کہتے ہیں یا پھر عربی یا اردو میں طب اکبر پاکستان میں یہ جھرمٹ رات کے آسمان میں تقریباً ہر روز نظر آتا ہے اور اگر آپ کی آنکھیں دنیا کی سب سے طاقتور تربین کی طرح ہوتی تو آپ کو اس درمیان والے ستارے کے بلکل اوپر ایک چھوٹا سا صرف دھبا نظر آتا ہے یہ جی این زیڈ ایلیون یعنی کہ آج تک کی سب سے دور کی کہہ پیشان کروڑوں ستارے ایک معمولی سے صرف دھبے کی شکل میں اور ہم سے اتنا دور کہ اس کی روشنی جس سے تیز رفتار اس قائنات کی کوئی اور شہر نہیں ہے ہم تک پہنچنے میں چودہ عرب سال نے لے دیئے اس چھوٹے سے بے نام حصے میں دیکھنے سے ہمیں اتنا تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ ہم اپنے سفر میں کم سے کب اتنا دور تو جا ہی سکیں گے لیکن چودہ عرب سالوں کا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن ایٹ فائی فیصد حصہ تو انسان سے پہلے ہی گزر چکا ہے ہم انسان تو بالکل آخری چند سیکنڈز میں آئے ہیں تو پھر ہم کیسے اس قائنات کی پیدائش کو دیکھ پائیں گے یہ جاننے کے لئے آپ اپنے آپ کو وقت کی قید سے آزاد کر دیں اور چلے میرے ساتھ ہم ان تمام علوم کو ایکسپلور کریں گے کہ جو آج سے ہمیں اس قائنات کی ایک سچی کہانی سنانے والے ہیں ہمارے ارد گرد ایک علم بہت عام ہے جسے سائنس کہتے ہیں اس سائنس کی ایک برانچ ہے کاسموگنی یعنی کائنات کی پیدائش کی سٹڈی جس کے ذریعے 1964 میں ایک دریافت ہوئی تھی یہ دریافت اتنی بڑی تھی کہ اسے کرنے والے دونوں سائنسانوں آرمو پینزیاس اور رابرٹ ملسن ان دونوں کو نوبل پرائز ملا تھا ان دونوں نے خلا میں ایک طرح کا ریڈیئیشن دریافت کیا تھا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ریڈیئیشن نہ ہی کسی ستارے سے آ رہا تھا نہ ہی کسی سیارے سے اور نہ ہی کسی دوسری کہکشان سے یہ بس خلا میں ہر طرف بکھری ہوئی ایک انرجی کی جناتا یہ لوگ کائنات میں جہاں کہیں بھی نظر ڈالتے ہیں انہیں یہ انرجی محسوس ہوتی دکھائی دیتی یوں لگتا تھا کہ کسی زمانے میں ایک بہت بڑے دھماکے کی وجہ سے پیدا ہوں پر ہر طرف پھیل گئی ہو جیسا کہ کسی عظیم کسی زوردار دھماکے کی ایک گونج ہوتی ہے جو آج تک سنائی دے رہی ہے لہٰذا انہوں نے اسے کاؤزمک مایکرو ویو بیک گراؤنڈ کا نام دیا آج دنیا اس دھماکے کو بگ بینگ کے نام سے جانتی ہے کہ آسمان زمین اور اس کے درمیان موجود سب کچھ پہلے ایک ہی تھا اور پھر پوری قوت سے ہونے والے دھماکے کے بعد علیدہ ہوا اور اس دھماکے کا نام بگ بینگ تھا لیکن اس نریافت نے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا اس مسئلے کا نام ہورائزن پرابلم ہے یعنی کہ آسمان میں ہمیں کسی جگہ یہ انرجی 46 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے اور کسی جگہ صرف 3 لاکھ سال کے فاصلے پر اب اس مسئلے کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ کائنات میں روشنی مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے سفر کر رہی ہے جو کہ ناممکن ہے اور ہمارا علم کے مطابق تو یہ قدرت کے قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے روشنی کی تو ایک ہی رفتار ہوتی ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ایکسپلینیشن تھی بھی نہیں اور اگر یہ بات سچ ہے کہ کچھ جگہوں پر روشنی کی رفتار مختلف ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان جگہوں پر وقت گزرنے کی رفتار بھی باقی جگہوں سے مختلف ہی ہوگی اب اس مقام پر پہنچ کر ہمیں ایک احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید سائنس بھی ہمیں صرف ایک حد تک ہی علم دے سکتی ہے اور اس میں سائنس کا قصور ہے بھی نہیں کیونکہ ہمیں سائنس کی اس شکل سے مطارف ہوئے ابھی صرف چند سو سال ہی گزرے ہیں لہٰذا ہمیں ایک اور علم کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے ان چند سو سالوں سے پہلے کے لوگوں کا علم کہ وہ کیا کچھ جانتے تھے اور ان کا علم جاندے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا ایک بہت بہت پرانی تاریخ آج سے کوئی ایک سو تہتر سال پہلے کی بات ہے ایٹین فورٹی نائن میں عراق کے شہر نینوہ میں ایک آرکیالوجسٹ آسٹن ہینری کو خدائی کے دوران مٹی کی چند تختیاں ملی تھی یعنی کہ مٹی سے بنی وہ ٹیبلٹس جن پر قدیم زمانے میں لکھائی کی جاتی تھی آسٹن ہینری نے ان ٹیبلٹس کو اینوما ایلیس کا نام دیا یہ بیسیکلی سات تختیوں پر لکھی ایک داستان تھی جس میں آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے کے لوگ اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جب پونچے آسمان کا نام نہ تھا جب نیچے کوئی زمین نہ تھی جب صرف پانی تھا نہ کوئی جھاڑی تھی نہ کوئی جھومپڑی تھی اور نہ ہی کوئی دلدل تھی جب کوئی نفس نہ تھا اور نہ ہی کوئی قسمت لکھی گئی تھی تب اس میں فدا کا حکم آیا یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور اگر ہم اس پوری عبارت کو پڑھیں تو ان ایک ہزار لائنز میں کسی بھی چیز کی تخلیق سے پہلے پانی کے ہونے کا ذکر ملتا ہے کہ بس پانی تھا اور اس کے نام ایک ہمیشہ رہنے والے باہ کا ذکر اور سب سے آخر میں انسان اور اس کی روح کا ذکر ملتا ہے جو آسمان سے آئی تھی لیکن اس عبارت کی سب سے دلچسپ بات اس کے یونانی ترجمے کا ایک لعظ لوگوس ہے یعنی کہ ایک کہی ہوئی بات آسان الفاظ میں اس جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے تخلیق کرنی چاہی تو ایک بات کہی لیکن کیا بات کہی اس معاملے میں یہ تختیاں خاموش ہیں تو چلیں ایک اور قدیم تہذیب کی طرف چلتے ہیں جو ان سے بھی پہلے کے تھے پانچ ہزار سال پرانی تہذیب سمرہ کے لوگ سمرہ بھی موجودہ عراق ہی کا ایک علاقہ تھا اور انہوں نے بھی اپنی مٹی تختیوں میں لکھا ہے کہ نمو نامی ایک قوت تھی جو ہمیشہ سے موجود تھی نمو نے پانی کے ایک بہت بڑے زخیرے سے زمین اور آسمان بنائے اور آپ یہ میں سمجھے گا کہ سمرہ یعنی سمرینز کوئی چھوٹی تہذیب کی سمرہ تاریخ کی سب سے پرانی تہذیب ہے اور آج کی دنیا میں موجود چیزوں میں سے کم سے کم ایک سو اجادات سمرہ ہی کے لوگوں نے کی تھی مثلا سب سے پہلی لکھائی رائٹنگ سمرینز ہی نے کی تھی سب سے پہلی گھڑی سب سے پہلا آپ پاشی کا نظام یہاں ذکر جیومیٹری کا بھی سب سے پہلا استعمال سمرہ ہی میں ہوا تھا چلے مان لیتے ہیں کہ صرف دو ہی تہذیبیں کافی نہیں ہیں اس لئے ہم تھوڑی سی خوج مزید بھی لگاتے ہیں تین ہزار سال پرانا مصر جو اپنے دور کی ایک سپر پار تھا وہ لوگ بھی اپنے احراموں میں لکھی ہوئی بارات میں بتاتے ہیں کہ نن نامی ایک طاقت میں پانی کے ایک بہت بڑے توفانی سمندر سے زمین اور آسمان بنائے ایک ایسا سمندر جو بالکل اندھیرے میں تھا اگر تئیس سو سال پرانی یونانی تہذیب کی بات کریں تو وہ بھی پانی کے ایک کالے سمندر اوکیانوس سے زمین اور آسمان کی تخلیق کا کونسپٹ کی بات کرتے ہیں لیکن آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ تہذیبیں تو بالکل ایک دوسرے کے پاس پاس تھیں ان میں زیادہ فاصلے بھی نہیں تھے ان میں زیادہ زمانے بھی نہیں ہزرے تھے تو ہو سکتا ہے کہ ان تہذیبوں نے ایک دوسرے سے ہی یہ کونسپٹ سیکھے ہوں اس لیے میں آپ کو ان سب سے بہت دور واقعہ چند دوسری تہذیبوں تاریخ میں لے کر چلتا ہوں آسٹریلیا کے ایبوریجنل لوگ ان ایبوریجنیز کے مطابق تمام روحوں کی مالک ایک بہت بڑی طاقت تھی جس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا اس نے روشنی بنائی اور زمین کو زندگی دی اب ان ایبوریجنیز سے دور چائنہ کی داویسٹ میتھولوجی وہ لوگ بھی ایک ایسے خدا کا ذکر کرتے ہیں جس نے بڑے پانیوں کو الہیدہ کیا جس نے پہاڑوں کو ان کی جگہ رکھا اور یہ سب کچھ اس نے اپنے علم اور کہے ہوئے الفاظ سے کیا چائنہ کے بعد کوریا کی چیان جی وانگ میتھولوجی وہاں پہ بھی زمین اور آسمان کسی زمانے میں ایک ہی ہونے کا کونسپٹ ملتا ہے تو پھر صرف دو برے آزم بچنے تچلے میں آپ کو ان کے کلچس بھی دکھا دیتا ہوں پہلے ویسٹ ایفریکہ کی مانڈے اور سینٹرل ایفریکہ کی یوروبا میتھولوجی یہ دونوں میتھولوجیز ایک بہت بڑی قوت کی موجودگی کا ذکر کرتی ہیں کہ جو بلکل تن تن ہا تھی اور پھر اس نے پانی سے تخلیق تھی دوسرا برے آزم امریکہ کا جہاں ایک بہت پرانا قبیل ہے چیرو کی قبائل کا جو کہ ریڈ انڈینز کا ایک قبیلہ تھا بیسیلی ایک ٹرائب تھا اور سمندر کے بیچ و بیچ واقعہ ہوائی کے جزائر جن کا باقی دنیا سے تقریباً کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی تعلق نہیں تھا وہاں پر بھی یہی کانسپچ ملتے ہیں کہ زمین اور آسمان پانی سے وجود میں آئے اور سات دن تک سب کچھ بنتا رہا اور آخر میں یورپ کا ملک فنلنڈ جہاں آج بھی وائنم آئینن کی داستان زندہ ہے کہ کیسے اس نے پانی سے تخلیق کی تھی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو ہزاروں سالوں اور ہزاروں میلوں دور کی تہذیبوں اور کلچر کے بارے میں بتا رہا ہوں اور ان کی سٹڈی میرے لیے بڑی دلچسپ تھی لیکن ان مایتولوجیز میں ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آ رہا تھا کہ ان کی کچھ باتیں بڑی مزقہ خیزتی مثلاً ایفرکن کلچر میں زمین کے تخلیق ہونے کے بعد سونے کی زنجیروں میں جکڑ دیے جانے کی کہانیز آنے لگ جاتی ہے یا پھر فنلینڈ میں جہاں کی مایتولوجی میں ایک قوہ آ جاتا ہے جو زمین اور آسمان بنانے میں وائنم وائنن کی مدد کرتا ہے اب میں اور آپ ہم سب اتنو تو جانتے ہی ہیں کہ نہ ہی یہ زمین کسی زنجیر سے جھکڑی ہوئی ہے اور نہ ہی یہ آسمان اور زمین بنانا کسی قوے کے عباس کی بات تھی اس لیے میں نے ان تمام قسم کی مزقہ خیز باتوں کو فلٹر کر دیا اور ان سب باتوں کو نکال کر ان کلچرز کو سٹڈی کیا اور دیکھا کہ اگر صرف اس بات کو سٹڈی کیا جائے جو ان تمام تحظیب اور کلچرز میں مشترکہ ہے تو ان میں حرف بحرف ایک ہی جیسا واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک بہت عظیم قوت جسے خدا کہتے ہیں وہ تن تنہا تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا اسی نے پانی استخلیق کی اور یہ سب کچھ چھے یا سات دنوں میں ہوا اب اس مقام پر پہنچ کر یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے دنیا کے تمام کونوں میں ایک ہی پیغام بھیجا گیا تھا ہاں پیغام لانے والے مختلف تھے اور وہ مختلف وقتوں میں آئے لیکن پیغام بھیجنے والا ایک ہی تھا اور ایک بات بہت اچھے سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک علم اور بھی ہے جس کا دائرہ سائنس سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور جس علم پر دنیا کے 85 پرسن لوگ کسی نہ کسی صورت کسی نہ کسی شکل میں یقین رکھتے ہیں اور وہ علم ہے مذہب لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سا مذہب اس وقت تو دنیا میں تین ہزار مختلف مذہب موجود ہیں اور سب ہی کے ماننے والے اپنے مذہب کو سچا مانتے ہیں تو چلیں چند بڑے مذہب اور پرانے فلسفوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہودیت بلا شبہ بہت پرانے مذہب میں سے ایک ہے ان کے مطابق کائنات بنائی تو خدا نہیں کی تھی لیکن یہ زمین ایک چپی زمین ہے جو پانی کے اوپر قائم ہے اور اوپر آسمان میں جنت اور زمین کے نیجے جہنم ہے پھر عیسائیت جس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا تو ایک خدا ہی ہے لیکن ان کے نزدیک تمام سورج چاند ستارے اس زمین کے گرد کھوم رہے ہیں اور یہ ساری تخلیق صرف اور صرف ساڑھے چیہ ہزار سال پہلے ہوئی تھی اور اس سب کے علاوہ عیسائیت میں ساتھوے دن خدا نے آرام دیا پھر یونانی فلسفہ بلا شبار دھائی ہزار سال پرانے اس فلسفہ کا اثر آج بھی آپ کو نظر آئے گا گریکس بھی خدا کی تخلیق کو ہی مانتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ کائنات خدا نہیں بنائی ہے لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اینڈرومیڈا نامی ایک دیوی آسمان پر اڑتی چلی جا رہی تھی اور جہاں جہاں وہ دودھ گرا دی جا رہی تھی وہاں وہاں ایک دودھیا سا راستہ بڑتا چلا جا رہا تھا کہ آج بھی اس دودھیا راستے کی مناسبت سے ہماری اپنی کہکشان کا نام ملکی بے ہے جو یونانیوں نے رکھا تھا پھر اس کے علاوہ ہندویزم بودمت جینیزم جو ہیں تو پرانے مذاہب لیکن کہتے ہیں کہ کائنات کا نہ تو کوئی آغاز ہے ورنہ ہی اس کا کوئی اختیام ہے یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ ہی رہے گی لیکن اس مقام پر ذرا ٹھہریں اور ایک ایک کر کے ان تمام مذاہب پر ووڑ کریں کہ اگر یہودی مذہب سچ کہتا ہے تو پھر ایک ہی وقت میں جپین میں دن اور امریکہ میں رات کیوں ہوتی ہے چپٹیزمین یا فلیٹ آرٹھ پہ تو دنیا کے ہر ملک میں دن یا رات ایک وقت میں ایک ہی جیسے ہونے چاہیئے تھے اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اس وقت ہمارے چار ہزار پانچ سٹالائٹس پوری دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا ایک چپٹیزمین نہیں ہے پھر اگر عیسائیت سچ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ صرف چھے یا ساڑھے چھے ہزار سال پہلے ہوا تھا تو جی انزیڈ الیون یہ روشنی تو ہم تک پہنچنی ہی نہیں چاہیے تھی یہ ناممکن ہوتا لیکن یہ سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ جو خدا اس قدر وسیع اور عریض کائنات تخالق ہے یہ سب کچھ بنانے کے بعد تھک ہوں گیا اسے تو طاقتور سب سے آلمائٹی ہونا چاہیے تھا اور پھر اس عیسائیت کی مقدس کتاب یعنی بائبل کے پچاس ورشنز ہیں تو پھر آخر کون سا ورشنز واقعی سچا ہے ہم کون سا ورشنز رسپ ملے اسی طرح اگر یونانی یعنی کیکس ٹھیک تھے تو پھر ملکی وے گئے علاوہ ان دوسری کہکشاؤں کے اوپر یہ دودھ کس نے گرا دیا کہ جو در حقیقت کوئی دودھ نہیں ہے بلکہ ستاروں در ستاروں کے جھرمت ہے اور اگر ہندویزم جہنیزم اور بدھمت سچے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع سے تھا اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا تو پھر کائنات کی تمام کہکشاؤں ایک دوسرے سے دور کیوں جا رہی ہیں اور وہ بھی اتنی تیزی سے کہ صرف ہماری اپنی ملکی وے ہی اکیس لاکھ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سفر کر رہی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سفر کرنے والی چیز کا ایک آخاز ہوتا ہے اور ایک اختتام ہوتا ہے اب یہاں پہنچ کر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ان تمام مذہب کا بھی علم محدود ہے ہاں ان میں پیغام ایک ہی آیا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہت کچھ بدل گیا البتہ ایک مذہب کے متعلق میں نے بھی آپ کو نہیں بتایا اور یہ وہ واحد مذہب ہے جس نے تنی سچائی کا دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے آج سے تقریباً چونہ سو سال پہلے عرب میں ایک مذہب سامنے آیا جسے اسلام کہتے ہیں چند ہی سالوں میں یہ مصر پورے عرب میں پھیل گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی دنیا میں بھی اور آج عیسائیت کے بعد اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے اب اسلام میں بھی تخلیق کے حوالے سے ایک ایسا ہی واقعہ ملتا ہے مثلاً سورہ اہود کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں تخلیق کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا لگتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی یہ پیغام اسی پیغام بھیجنے والے کی طرف سے یہ آیا تھا لیکن ایک چیز ہے کہ جو قرآن کو ان باقی تمام کلچرز اور باقی تمام مذہب کے کتابوں سے ممتاز کرتی ہے اور وہ اس کا ایک ایسا دعویٰ ہے جو کسی اور نے نہیں کیا وہ دعویٰ جو ایکچولی اس کتاب کے بالکل شروع نہیں ہے سورہ بکرہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اب یہ کافی بڑا دعویٰ ہے اور ہم جیسے وہ لوگ جو اس کائنات کو کھوجنے کے لمبے سفر پر مکلے ہیں ان کی نظر سے اس دعویٰ کا بغیر دیکھے گزر جانا ممکن نہیں تھا اور یہ وہ واحد کتاب بھی ہے جس کا پوری دنیا میں کوئی دوسرا ورژن نہیں ہے ایک کتاب ایک ورژن اور ایک دعویٰ یہ وہ دعویٰ ہے کہ جو نہ کبھی کوس موکنی نے کیا ہے نہ ہی تاریخ کی کسی ٹیبلٹ نے اور نہ ہی کسی کلچر نے اور نہ ہی کسی مذہب نے لہٰذا اس کتاب کو متعرف کروانے والے شخص یعنی کہ نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تخلیق کے حوالے سے نظریہ سنتے ہیں جو ان کی حادیث کی کلیکشن کی کتاب سنن ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے ابو رزین بن عامر اقیلی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پنچا کہ یا رسول اللہ تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہا تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لا مقام میں تھا جس کے اوپر اور نیچے کچھ بھی نہیں تھا اور پھر اس نے اپنے عرش پانی پر تخلیق فرمایا اب دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ اسلام سے ملے سورسز تو بڑی مدلل اور ایڈوانس سٹیج کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ حقیقت کے ان مطابق ہیں ان میں ٹائم اینڈ سپیس کا بھی کونسیپٹ ہے اس میں لا مقام کا بھی کونسیپٹ ہے لہٰذا اس پوائنٹ سے آگے ہم اس مذہب کی باقی تعلیمات سے بھی یہ رہنمائی لے کر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کہاں تک لے کر شائے گا اور اس رہنمائی میں ہمارے دو بنیادی سورسز ہوں گے اسلام کی مقدس کتاب یعنی قرآن کریم اور عرب کی وہ ہستی جن پر یہ قرآن نازل ہوا تھا یعنی پیغام لانے والوں میں سے آخری پیغامبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کے اعتبار سے تمام مذہب میں قرآن کا وہ دعویٰ جسے چیلنج کرنا بہت مشکل ہے ان فیکٹ سورہ انبیاء میں ہے کہ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں علیہ نہ کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پانی کیا اب یہ بات ہے تو بالکل سچ کیونکہ یقیناً جب زمین اور آسمان ایک دوسرے سے علیہ نہ ہوئے ہوں گے تو ایک شدید ترین فورس کا دھماکہ ہوا ہوگا وہی دھماکہ جس کی گونج آج بھی بات ہوگی وہی گونج جسے ہم کاؤزمیک مایکرو ویب پیک آؤٹ کرو گے اور یہ دھماکہ کہکشاؤں کے تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے دور جانے کو بھی ایکسپلین کرتا ہے کیونکہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ اگر آپ کہکشاؤں کے ایک دوسرے سے دور جانے کو ریورس کر کے دیکھیں اسے ریوائنٹ کر کے دیکھیں تو یہ لازم ہے کہ کسی زمانے میں آپ اسے ایک جگہ ملا ہوا ہی پائیں گے اب یہ ہے تو بڑے دلچسپ انکشفات لیکن ہمیں تھوڑی سی رہنمائی مزید بھی چاہیے اس لئے ہم اس کتاب کو مزید پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کم سے کم پانچ جگہ مثلا سورہ حود سورہ فرقان سورہ سجدہ سورہ کاف اور سورہ حدید میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کو ہم نے چھے دن میں پیدا کیا ہے تو یہ کون سے دن تھے کیا یہ ہماری چوبیس گھنٹوں والے دن تھے بلکہ عیسائیت کے فلسفے پر تو ہمارا یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ چھے دنوں کی تخلیق کو مانتے ہوئے ہمیں جی انزیڈ یلیون نظر ہی نہیں آنی چاہیے تھی اور عیسائیوں کی کتاب یعنی بائبل میں اس کی کوئی ایکسپینیشن ہے بھی نہیں اب یہاں پہ آپ کو وہ ہورائزن پرابلم یاد ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ کائنات میں وقت مختلف چکوں پر مختلف رفتار سے چل رہا ہے لیکن آئی بلیو کہ یہاں سائنس سے غلطی ہوئی ہے انہیں اس بات کو ایک ٹرابلم کے بجائے ایک ریولیشن کا نام دینا چاہیے تھا ایک انکشاف کا نام دینا چاہیے تھا کیونکہ قرآن پاک میں وقت کا کونسپٹ بڑا واضح ہے کہ جو عیسائیت میں نہیں ہے سورہ حج اور سورہ معارج میں تو وقت کا کونسپٹ بڑی وضاحت کے ساتھ بدلنے کی فطرت رکھتا ہوا نظر آتا ہے فور اگزیمپل سورہ حج کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے ایک ہزار سال کے برابر ہے یا پھر سورہ معارج کے فرشتے اور روح ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے اب کہیں ایک دن ایک ہزار سال کا ہے اور کہیں ایک دن پچاس ہزار سال کا یہ تو بڑی ایڈوانس لیول کی کتاب ہے جو وقت کے کونسپٹ کو اتنی وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے ورنہ باقی کسی مذہب میں وقت کی اس طرح سے کوئی تشریح نہیں ملتی تو پھر تو ہمیں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے قرآن پاک سے مزید رہنمائی لینی شایئے سورہ عنعام کی بالکل پہلی آیت ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور گور کو بنایا یہ ایک حیرت انگیز قسم بھی آیت ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک سے زیادہ آسمان بنے اور اندھیرے کا بھی بننے کا ذکر ہے یہ اندھیرہ کیسے بنتا ہے عام الفاظ میں تو اندھیرہ روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے اور پھر آسمانوں اور زمین بنانے کے لیے خلق کا لفظ اور اندھیروں اور نور بنانے کے لیے چال کا لفظ ایسا کیوں اور شاید سب سے اہم سوال کہ یہ سب بنانے والی حسنی اللہ کون ہے ایک ایک کر کے ان سب چیزوں کو دیکھنے لیکن سب سے پہلے اندھیرے کا معاملہ کہ ستری صدی میں ایک جیرمن ایسٹرونمر تھا ہائنریخ آلبر اس نے ایک سوال کھڑا کیا جسے آج ہم آلبرز پیراداکس کہتے ہیں اس نے کہا کہ اگر تو یہ کائنات لا محدود ہے اور یہ ہر طرف ایک جیسی پھیلی ہوئی بھی ہے تو جہاں ہم رات کو آسمان میں دیکھیں تو ٹیکنیکلی ہم جہاں کہیں بھی دیکھیں ہماری نظر کسی نہ کسی ایک ستارے پر ہی رکنی چاہیے تھی اور رات کا آسمان اس موجودہ آسمان سے کہیں زیادہ روشن بھی ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ان روشنیوں کو انڈھام پہ ہوئے ہیں چھپائے ہوئے ہیں جیسے رات کے اندھیرے جیسی کوئی سیاہ چیز آج تین سو سال ہو گئے ہیں لیکن آلبر کے اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب سامنے نہیں آیا باتہ مجھے اس کا جواب سورہ شمس میں ملتا ہوا پی ہوتا ہے کہ قسم ہے رات کی کہ جب اسے ڈھام پلے یہ تو بڑی ایڈوانس لیول کی کتاب ہے اور دل میں مزید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ تخلیق کے راز جاننے کے لیے اس کتاب کو مزید ایکسپلور کیا جائے اور اگلا مرحلہ ہے آسمان کو سمجھنے کا کیونکہ بل آخر انسان کا آسمان سے ایک بڑا ہی گہرہ ایک بڑا ہی پرانا تعلق ہے ہم سبیوں سے آسمان کی طرف دیکھتے چلے آئے ہیں یہاں تک کہ ہم نے آسمان کی طرف دیکھنے والوں کے نام بھی رکھ دیئے کہ جسے آسمان اور اس کے بادل پسند ہو اسے ہم نے نیفو پائل کا نام دے دیا جسے آسمان کی گرج پسند ہو اسے ہم نے سیرونو پائل کہنے لگ دیا جسے اس آسمان سے آنے والی بارش پسند ہو اسے پلویو فائل بول دیا جسے رات کا آسمان اور اس کے ستارے بہت پسند ہو اسے ہم ایسٹرو فائل کہنے لگ گئے اور جو آسمان اور اس کے چاند سے محبت کرے اسے ہم نے سیرونو فائل کا ٹائٹل دے دیا But the question is کہ یہ آسمان آخر ہے کیا اب آپ کو مزید بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنا ایک چھوڑا سا تجربہ رکھنا چاہتا ہوں I want to share something with you یہ چپٹر لکھنے سے پہلے میں نے تقریباً ڈیس لوگوں سے سوال کیا تھا کہ آپ کی خیال میں آسمان کسے کہتے ہیں کسی نے جواب دیا کہ اوپر جو نیلا رنگ نظر آتا ہے اسے آسمان کہتے ہیں کسی نے کہا کہ بہت دور اوپر جا کر ایک سفید سی چادر ہوگی اسے آسمان کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ بات لوگو آسمان کہتے ہیں الغرس کے بڑے دلچسپ سوال جو ہم بات سننے کو ملتے ہیں تو چلے سرسری طور پر سائنس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ آسمان کیا ہے اب یہ نیلا رنگ تو صرف ہماری فضاء ہے اور یہ نیلا اس لیے ہے کیونکہ جب سورج کی سات رنگوں پر مشتمل روشنی ہماری فضاء میں داخل ہوتی ہے تو فضاء میں موجود گیزز کی وجہ سے نیلا رنگ باقی روشنی سے الہدہ ہو کر ہر طرف پھیل جاتا ہے کیونکہ نیلے رنگ کی طول موج اس کی ویولینٹ سب سے کم ہوتی ہے اور شام کے وقت یہ نیلا ہٹ غائب ہو کر سرخی اس لیے پھیل جاتی ہے کیونکہ تب سورج افق کے قریب تر ہوتا ہے اور سورج اور ہماری آنکھوں کے درمیان موجود فضاء یہ 38 فیصد زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے 38% دینسر اٹموسفیر آپ انڈی سکائے لیکن یہ فضاء کی طے اوپر کہاں تک جاتی ہے سائنس اس کا جواب دیتی ہے ساڑھے چھے میل اوپر تک آپ کو اسی فضاء کی طے ملے گی اسے ٹروپوسفیر کہتے ہیں ہماری دنیا کا سارا موسم اسی فضاء کے اندر پیدا ہوتا ہے بادل بارش طوفان بلکہ ہم خود بھی اس طے میں ہی رہتے ہیں بلکہ دور دور تک نظر آنے والے بادل بھی اسی ساڑھے چھے میل یہ طے میں پیدا ہوتے ہیں لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے اس سے اوپر آپ کو 31 31 مائل ٹھک ایک اور لیئر ملے گی جسے سٹریٹوسفیر کہتے ہیں 30 میل موٹی ایک طے جتیناً آپ نے بدنامے زمانہ آزون کی طے کے بارے میں بھی سنا ہوں گا کہ جو سورج کی خطرناک شوہوں سے زمین کا تحافظ کرتی ہے آزون لیئر وہ بھی اسی طے میں پائی جاتی ہے بلکہ اس طے کے نسلے حصے میں بہت ساری کمرشل فلائٹس اور اس کے درمیانے حصے میں کچھ جہاسوسی جہاز بھی سپر کرتے ہیں سم سپائی جیٹس لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے اس سے اوپر 53 میلز تھک 53 میل موٹی ایک اور طے جسے میزوسفیر کہتے ہیں یہاں پر انسان کے لیے تو زندگی نہ ممکن ہے کیونکہ ایک تو یہاں پر کمپیچر مائنس 90 ڈگری سینٹی گریڈ تر گر جاتا ہے اور دوسرا یہاں پر حوال نہ ہونے کے برابر ہے اور بیسکلی یہ ہی ہوتا ہے جس میں داخل ہوتے ہی شہاں بساکر جلنا شروع ہو جاتے ہیں جن کی پورا اسراریت کے بارے میں میں آپ کو دسمیں چپٹر میں بکھاؤں گا لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے اس سے اوپر مزید ایک 300 میل موٹی تا ہے جسے تھرموسفیر کہتے ہیں تری ہنڈرڈ مائلز ٹھیک لیئر یہ وہ تیہ جہاں ہمارے زیادہ تر سیٹلائٹس ہماری دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں یہی وہ تیہ جہاں دنیا کی خوبصورت ترین گہرے سبس رنگ کی روشنیہ پیدا ہوتی ہے جنہیں ہم اورورا لائٹس کہتے ہیں دنیا کے خوبصورت ترین لائٹ شوز میں صرف ایک اور میری پسندیدہ ڈارک رین اورورا لائٹس لیکن ان سے اوپر کیا ہے اس کے بعد ہماری زمین کی وہ حد ہے جسے کارمن لائن کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر کھرب ہا کھرب نیل تک پھیلی ہوئی خلا کا آغاز پہنچتا ہے اتنی دور تک پھیلی ہوئی کہ پھر ان جی زیڈ الیون کی روشنی کو بھی ہم تک پہنچنے کے لیے چودہ عرب سال تک سفر کرتے رہنا پڑتا ہے لیکن یہ سب کے دوران آسمان کہاں پہ آیا؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں پر سائنس ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ یہ مقام اس کے علمی دائرے سے باہر ہے یہاں سے آگے کی دنیا کیسی ہے؟ آسمان کہاں جا کر ملے گا؟ آسمان آخر ہے کیسا؟ اور آسمان کے اوپر کیا ہے؟ ان جوابوں کے لیے اب ہمارا علمی سورس ہے قرآن اور حدیث قرآن پاک میں آسمان سے پانی کے اترنے کا ذکر کم سے کم ٹونٹی ٹو ٹائمز ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا لیکن پانی اتارنے والے بادل تو صرف دو کلیومیٹر انشائی پر ہوتے ہیں اس لیے ہمیں قرآن میں آسمان کی مزید صفات بھی ٹمڈنی ہوگی اس لیے کم سے کم تین جگہ آسمان کے محفوظ چھت ہونے کا ذکر بھی ملا پھر دو جگہ اس محفوظ چھت کو تھامے جانے کا بھی ذکر ملا کہ کہیں وہ گر نہ پڑے اب یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان کسی چیز سے ہمارا پروٹیکشن کر رہے ہمیں تحفظ دے رہے اور خود آسمان کو بھی تحفظ مل رہے کہ کہیں یہ گر نہ پڑے تو پھر کیا یہ آسمان اور زون یا اس جیسی زمین کی حفاظت کرنے والی طہو میں سے کسی تہہ کا نام ہے شاید ہمیں بھی کلوز کافی نہیں ہے اس لئے آسمان کی مزید صفات ڈھوننے کے لئے ہمیں اس کتاب کو مزید پڑنا ہوگا سورہ تارک میں اسی آسمان کی ایک بڑی حیرت انگیز صفت بتا کر اس کی قسم اٹھائی گئی ہے کہ قسم ہے پلٹانے والے آسمان کی جو لوگ لٹریچر اور کلائمٹالوجی یعنی فضا کی سٹڈی سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ موسم تو صرف چار ہی ہے یعنی یہ سردی گرمی بہار اور خزان لیکن آبو خواہ ایفیکٹ بارہ کی سنکی ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی آسمان میں موجود فضا سے انفلوینسڈ ہوتی ہے جو آسمان سے پلٹ پلٹ کر زمین کی طرف آتی ہے مثلاً بارش، دھونڈ، نمی، برفباری، توفان، ہوائیں ان سب کا اپنے خاص پیریٹس پر پلٹ پلٹ کر زمین کی طرف آنا اس خاص ایریا میں موجود آسمانی فضا سے ڈائریکٹلی منسلک ہے پھر تین جگہ پر مجھے سورج، چاند اور ستاروں کا اس طرح سے ذکر ملا کہ وہ بھی آسمان میں موجود ہیں مزید دو جگہ پر مزین کر دینے والے ستاروں کے بھی آسمان میں ہونے کا ذکر ملا اور تین جگہ آسمان میں موجود بروج کا ذکر ملا کہ آسمان میں برج بھی ہیں مثلاً سورہ حجر کی سولوی آیت یہ بتاتی ہے کہ آسمان میں دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بروج رکھ کر اسے مزین کر دیا گیا یہ اگزیکلی کون سے بروج ہیں کون جانتا ہے لیکن نائنٹین ایڈی فائف میں ایک تصویر کھینچی گئی تھی جسے کائنات کی دس خوبصورت ترین تصویروں میں شامل کیا گیا تھا یہ اس قدر خوبصورت تصویر تھی کہ اسے بعد میں بھی کئی مرتبہ کھینچا گیا تین بلند و بالا سٹون جنہیں انفیکٹ نام بھی تخلیق کے بروج یلی کے پلرز آف پریئیشن ہی دیا گیا تھا جو دیکھنے والوں کے لیے پچھلے ستائیس سال سے مزین ہے خوبصورتی کا بحیث ہے مسہور کر دینے والے ہیں اب کم سے کم یہاں پہنچ کر اتنا ضرور کلیر ہو جاتا ہے کہ آسمان بہت اوپر تک پھیلا ہوا ہے سورج، چاند، ستاروں اور بروج کے علاوہ قرآن پاک میں آسمان کی اور بھی صفات ہیں مثلاً آسمان میں پگلے ہوئے شولوں کے جلنے اور پیزی سے لپکنے کے اشارے ایسے افرید ستاروں کے اشارے جہاں پوری کی پوری کہکشائیں گم ہو جائیں اور ان کا پتہ نہ چاہے بلکہ مجھے قرآن پاک میں ہی آسمان کے اندر ایسے ستاروں کے ہونے کا بھی ذکر ملا ہے جن کی دھومیں ساٹھ لاکھ میل تک لمبی ہو سکتی ہے لیکن یہ سب بعد میں پہلے ہم اپنے آسمان تک کے جانے کے سفر کو جائی رکھیں گے اس قدر عظیم حیرت قدع اور مزین کر دینے والے برج، سورج، چاند، ستارے صرف ہماری اپنی کہکشائیں مل کی ہوئے کہ تو ہو نہیں سکتے ستارے تو انفیکٹ دوسری کہکشائوں میں بھی موجود ہیں جہاں ہماری مل کی ہوئے میں چار سو عرب ستارے ہیں جن میں سے ہمارا صورت صرف ایک ستار ہے وہاں ہماری سب سے قریبی کہکشائیں ہماری نیبرنگ گالیکسی یعنی کہ انڈرومیڈا میں دھائی گنا زیادہ ستارے ہیں یعنی کہ ایک خرب سے زیادہ ستارے ہیں اور مل کی وی اور انڈرومیڈا جیسی مزید دو خرب کہکشائیں اور بھی ہیں تو کیا یہ سارا پھیلاؤ آسمان ہے؟ آخر اس کی بلندی کہاں تک ہے؟ اس بات پر مزید تحقیق کرنے سے چار جگہ مجھے آسمان کی بلندی اور غصت کے متعلق آیات ملی اور ان میں سے دو تو بڑی واضح آیات ہیں مثل سورہ غاشیہ کہ کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا ہے؟ یا پھر سورہ زاریات کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے پھیلانے والے ہیں اب ان تمام آیات کو سامنے رکھنے کے بعد کچھ کچھ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آسمان کی حدود تو شاید ہمارے اوپر سے شروع ہو جاتی ہے اور اس کا پھیلاؤ بہت اوپر کا کہہ لیکن کیا؟ اس کے پھیلاؤ کی کوئی آخری حد بھی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں اس پھیلاؤ کی بھی ایک حد ہے ایک کنارہ ہے جس کے متعلق انفینٹ سورہ نازیات اور سورہ رحمان میں ہے سورہ نازیات کیا تمہارا تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسے اللہ نے بنایا ہے اور اس کی سمک یعنی اس کی بیرونی سطح کو بلند کر دیا ہے اور دوسری آیت تو بڑی قوت والی ہے جس میں بیسکلی ایک کھولا چیلنج بھی دیا گیا ہے سورہ رحمان اے جنوئنس اگر تم میں آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنے کی طاقت ہے تو نکل جاؤ بغیر طاقت کے تم نہیں نکل سکتے تم پر آگ کے شولے اور دھوہ چھوڑا جائے گا اور تم خود کو نہیں بچاس ہوگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بے کرام بلندیوں کے بعد جن کے فاصلے نہ ہی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں ایک ایسی جگہ ضرور آئے گی جہاں آسمان کی ایک سمجھ ہوگی یعنی اس کی کسی قسم کی کوئی سطح ہوگی جہاں پہنچنے والوں پر دھوہ اور آگ کے شولے گئیں گے اور شاید وہی جگہ ہماری دنیا کے آسمان کے پھیلاؤ کی حد ہے اس کی سطح ہے اس کا کنارہ ہے اور ہمارے اس آسمان کا پھیلاؤ اس کی بلندی شاید ہمارے ایٹموسفیر سے لے کر وہاں کہیں بہت دور بہت اوپر تک اس کی سمجھ تک جاتا ہے اسی لئے تو اسی آسمان کے اندر سے پانی بھی اتر رہے سورج اور چاند اور ستارے بھی اسی آسمان میں تہر رہے ہیں ستاروں سے مزین بھی یہی آسمان ہے آسمان ایک بہت بڑا پھیلاؤ ہے شاید ہمارے سروں کے اوپر سے شروع ہو کر کھرب ہا کھرب میل تک پھیلاؤ ایک پھیلاؤ جس کی بل آخر ایک سطح آئے گی لیکن اس کے متعلق بتانے سے پہلے میں آپ کو چند چھوڑی چھوڑی باتیں بتانا چاہتا ہوں قرآن میں آسمان پر اپنے تحقیقی سفر کے دوران مجھے چار جگہ آسمان کے ڈیزائن کے بارے میں ملا چھے جگہ مجھے آسمانی مخلوقات کے متعلق ملا تین جگہ مجھے آسمان سے رزق بھی اترتا ہوا دیکھنے کو ملا چھے جگہ آسمان کے دروازے اور راستے دیکھنے کو ملے دو جگہ آسمان کے جذبات کے بارے میں بھی ملا دو جگہ جنات اور شیعتین کا آسمان میں آنا جانا بھی دیکھنے کو ملا تین جگہ آسمان سے اترنے اور اس میں چڑھنے والی چیزوں کے بارے میں سیکھنے کو ملا سولہ جگہ آسمان کے مقدر کے بارے میں جاننے کو ملا کہ بالآخر اس کے ساتھ ہوگا کیا اور پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان تخلیق کے قسم اٹھائے جانے کے بارے میں ملا ان تمام باتوں کو میں وقت آنے پر آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کروں گا کہ آسمان میں رہنے والی وہ مخلوقات کون سی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو آسمان سے اترتی اور اس میں چڑھتی ہیں اس میں دروازے اور راستے کون کون سے ہیں یا پھر آسمان کا مقدر کیا ہوگا البتہ ایک اور بات ہے کہ قرآن پاک میں ساتھ جنات مجھے آسمانوں کی تعداد کے بارے میں ملا کہ وہ بھی ساتھ ہی ہے اور اب یہاں سے آگے میں باری باری آپ کو ان آسمانوں کے بارے میں بتاؤں گا اتنا تو واضح ہو چکا ہے کہ آسمان کے اس پوائنٹ تک ہماری سائنس کے ذریعے رسائی امپوسیبل تھی ناممکن تھی لہذا قرآن و حدیث کے سائے میں میں نے آسمانوں کی کمپوزیشن کے مطلق مزید ایکسپلور کیا اور چودھویں صدی کے مصری سکالر خافظ جلال الدین السیوتی کی ایک کتاب اسماعہ الحیات السمیعہ میں مجھے ان آسمانوں کی ایک بڑی تفصیلی ڈسکرپشن ملی اور اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر کارمن لائن کے پرے پرے یعنی کہ جو ہماری آخری حدود ہے پہنچنے کی اس سے پرے پرے اللہ محدود ووسطوں کے اوپر کیا ہے ہمارے اوپر سے شروع ہو جانے والے اس پھیلاؤ کی سب سے آخری حد پہلا آسمان ہے کہ جو آسمان دنیا ہے جو پانی کا بنا ہوا ہے اور اس کا نام رقیہ ہے اور شاید اسی پانی کی وجہ سے پہنچنے والے پر سورہ رحمان کے مطابق دھوان چھوڑے جانے کا ذکر ہے میراج والی حدیث کے مطابق اسی پہلے آسمان میں حضرت آدم و خوہ علیہ السلام رہتے ہیں اور کچھ روایات کے مطابق اسی پہلے آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب نام یہ کیسے فرشتے کو دیکھا تھا جس کا جسم آدھا برف اور آدھا آگ کا بنا ہوا تھا اسی پہلے آسمان کے پانی کے مطلق میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں رومن حکمران ہرکل یعنی ہریکیوزس نے معاویہ کو ایک خط لکھا تھا اس میں کہا کہ مجھے ان چند چیزوں کے بارے میں بتائیں جن کے مطلق اکثر لوگ سوال کرتے ہیں لیکن جواب ان باتوں میں سے دیں جو نبوی دور کی تعلیمات میں سے ہو معاویہ نے وہ خط ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے کو بجوا دیا تاکہ وہ اس کا بہتر جواب دے سکے اس خط میں ایک سوال تھا جو مجرع کے مطلق تھا اور ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ مجرع آسمان کا وہ دروازہ ہے جو ان دونوں کی حد فاصل ہے فاصل رکاوٹ کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں سے کچھ بھی نہ گزر سکے یہاں تک کہ حرارت بھی نہیں ٹمپریچر بھی نہیں اسی مجرع کے مطلق میں نے یہ بھی پڑھائے کہ یہ ایک جاندار لواب ہے یعنی آسان الفاظ میں زندہ ہے اگرچہ مجھے اس روایت کی دوسری جگہ سے کوئی ویریفکیشن نہیں مل سکی لیکن اگر یہ روایت صحیح ہے تو پہلا آسمان ایک ایسے پانی کا بنا ہوئے جو جاندار ہے زندہ ہے اس میں ایسے دروازے ہیں جن سے بغیر اجازت کے کوئی چیز نہیں گزر سکتی یہاں تک کہ ٹمپریچر بھی نہیں اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے جو سفید موتیوں کا بنا ہوئے وہ اس کا نام اصفلون ہے بخاری اور سنن نسائی کی حدیث کے مطابق وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحیاء علیہ السلام رہتے ہیں اس کے اوپر تیسرا آسمان ہے جو قیدوم کہلاتے ہیں اور وہ لوہی کا بنا ہوئے اس تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے ہیں اور کچھ روایات کے مطابق اس آسمان میں اسرائیل علیہ السلام کے ہونے کا بھی ذکر ہے جو ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اس کے اوپر چھوٹا آسمان ہے جو پیتل کا بنا ہوئے اور اس کا نام معونہ ہے اس چھوٹے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں اور وہی اس فائل نام کے ایک فرشتے کی بھی موجودگی کا ذکر ملتا ہے جو آنسوں کا فرشتہ کہلاتا ہے پھر اس کے اوپر پانچویں آسمان جس کا نام رکا ہے اور وہ چاندی کا بنا ہوا ہے پانچویں آسمان پر حضرت حانون علیہ السلام رہتے ہیں اور جہنم کے داروں گاہ مالک کے بھی وہی ہونے کا ذکر ہے مالک جن کے زیر حکم بہت پرسرار فرشتے ہیں جن کا ذکر سورہ علق میں بھی ہے جنہیں زبانی یا کہہ کر بلایا گیا ہے فرشتوں کے متعلق میں آپ کو سیکنڈ شپٹر میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس کے اوپر چھٹا آسمان جو دکنا کہلاتا ہے یہ سونے اور سرخ پتھوں سے بنا ہوا آسمان ہے اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں لیکن پہلے کہ میں آپ کو اس سے آگے کو بتاؤں میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سونے جیسا سونہرہ اور یاکوت جیسے سرخ پتھوں کا بنا ہوا آسمان سورہ نجم کے مطابق یہاں ایک عظیم الشان درخت ہے جس کی جڑے اسی چھٹے آسمان سے شروع ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں اوپر ساتھویں آسمان تک جاتی ہیں اس درخت کا نام صدرت المنتحہ ہے یہ بیری کا ایک درخت ہے جس کے پتے بڑے بڑے اور اس کے پھل مٹکوں جیسے ہیں اس درخت پر سونے سے بنے ہوئے پروانے اڑتے رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرانج کی رات میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے حکم نے اس درخت کو ڈھانپا تو اس درخت کے رنگ ایسے بدلے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا دنیا کی کوئی مخلوق اس درخت کے رنگوں کی خوبصورتی کو میان نہیں کر سکتی اور پھر اس کے اوپر ساتھویں آسمان ہیں جسے عریبہ کہتے ہیں جس کا ذکر اہل کتاب کے ہاں بھی عربوت کے نام سے ملتا ہے یہ وہ آسمان ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں یہ ایک ایسی روشنی سے بنا ہوا آسمان ہے جسے انسان نہیں سمجھ سکتا صدرت المتحا کی شاخیں اسی آسمان تک پہنچتی ہیں نیچے سے جو جاتا ہے وہ یہی روک لیا جاتا ہے اور اوپر سے جو آتا ہے وہ یہی سے مصول کیا جاتا ہے لیکن اس سے اوپر کیا ہے یہاں سے آگے اب میں بہت مختاط ہو کر بول رہا ہوں اور آپ نے بھی بہت احتیاط سے سننا ہے اس سے اوپر آرش ہے جسے آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں یہ آرش سرخ یاپود کا بنا ہوا ہے اور اس آرش کے اوپر کرسی ہے اور یہ انسان سمیت تمام مخلوقات کے علم کی انتہا ہے کیونکہ اس سے اوپر آرش کا مالک ہے وہ اللہ رب العزت جس نے مجھے بنایا جس نے آپ کو بنایا ابھی تک میں نے جو کچھ بھی لکھا بولا اس سب کا مالک اور آرش سے اوپر مطلق لکھنے سے خوف کے مارے بیچے نہیں محسوس کرتا ہوں اس آرش کے دائیں طرف لوہ محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لوہ محفوظ کو سفید موٹیوں سے پیدا کیا ہے اس کے سفید سرخ یاپود کے بنے ہوئے ہیں اس کا قلم نور کا ہے اور اس میں ہونے والی لکھائی بھی نوری ہے اور آرش سے وابستا ہے اور لوہ محفوظ وہ چیز ہیں جس میں تخلیق، رزق، زندگی، موت، عروج، سوال اور اللہ کا ہر حکم لکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اللہ چاہے وہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے اس کی جڑ دودھ جیسے سفید پتھر کی بنی ہوئی ہے اور اسے ایک فرشتہ گود میں لیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے دن میں تین سو ساٹھ مرتبہ دیکھتا ہے سلسلہ تو صحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان آرش کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے کسی چٹیل سہران کو یہ موٹھی پڑی ہوئی ہوتی ہے اور آرش کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے کسی چٹیل سہران کو یہ موٹھی پڑی ہوتی ہے اب ذرا ایک منٹ کے لیے رکیں اور غور کریں کہ ابھی آپ نے کیا سنا ہے کہ آپ کا دماغ ان غصتوں کو ان ایکسپینشنز کو سمجھ سکتا ہے کیا میں آپ کو یہ عظمتیں سمجھا سکتا ہوں کبھی بھی نہیں کسی مخلوق کے لیے یہ ممکن ہے ہی نہیں آپ کو یاد ہے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ دنیا کے تقریباً سبھی کلچرز میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کسی بہت بڑی طاقت نے چند الفاظ ذکی تھی لیکن کوئی کلچر یہ نہیں بتا پایا تھا کہ وہ الفاظ کون سے تھے یہ ان کے تھیوریڈکل فیزکس میں بھی ایک تھیوری ہے کہ آسمان اور زمین بننے سے پہلے بہت سی کائناتیں مختلف قوتوں کے درمیان تیر رہی ہیں اور ہر چند خرب سال بعد ان فورسز میں ٹکراؤ ہوتا ہے ایک بگ بینگ پینا ہوتا ہے اب اس ٹکراؤ کی وجہ یا تو ناقابلت سہور حد تک طاقتور کا شیش سکل اور گریوٹی ہو سکتی ہے یا پھر بقول اس تھیوری کے اب مجھے نہیں پتا کہ ان آخری الفاظ سے آپ کو کیا سمجھائی ہے لیکن جب میں یہ الفاظ اس چپٹر میں لکھ رہا تھا تو میرے چہرے پہ ضرور مسکرات آگئی تھی کیونکہ مجھے قرآن پاک میں اس عظیم شان قوت کا سکر کم سے کم سات مرتبہ میں لائے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا صرف یہ کہتے نہ کافی ہوتا ہے کہ ہو جائے بس وہ ہو جائے آج تک کی ناقابل فہم اور طاقتور ترین فورس کن پایا کن اس کائنات کی تخلیق اور اس میں چھپے راز جاننا انسان کے سب سے بڑے سوالوں میں سے ایک ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہ حاضر ہوئے اور اپنے اوٹنی کو دروازے پر ہی بان لیا اب وہاں یمن کے کچھ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے ہوئے تھے اور عمران بن حسین نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے اس کائنات کی تخلیق کا حال سننے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ عزل سے موجود تھا اس کے سوا کوئی بھی شہ نہ کی اس کا عرش بانی پر تھا اس نے ہر چیز کو لوہ محفوظ میں لکھ لیا اور پھر آسوان زمین کو پیدا کیا اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتا رہے تھے کہ کسی نے عمران بن حسین کو آواز دے کے کہا کہ حسین تمہاری اٹھنی بھاگ گئی ہے اور عمران بن حسین یہ سنتے ہی دونے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھنی بھونٹ سہرام ایک جنہوں میں پہنچ چکی ہے اور اس واقعے کے بعد عمران بن حسین کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا دل بہت پچھتا ہے کہ کاش میں اس وقت اس اٹھنی کو بھاگ ہی جانے دیتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات سن لیتا اور سچ کہوں تو یہ حدیث پڑھ کر میرے دل میں بھی شدید خواہش پڑھائیں کہ کاش وہ اٹھنی اس وقت نہ بھاگ دی اور عمران بن حسین یہ حدیث سن کر ہم تک پوچھا دیتے خدا جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرین کتنے رازوں پر سے پردہ اٹھانا تھا ٹھیک میں ایسا ہی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ وسلم کے ان پر اسرار شخصیت سے ملاقات اور ان کے سامنے صبر نہ کر سکنے والے واقعے کے حوالے فرمایا تھا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ پر کاش وہ صبر کر لیتے تو اللہ تعالی ہمیں سلسلے کی مزید واقعات بتاتا آج کا یہ چپٹر ہمارے سفر بھی ایک شروعات تھی جس کے بعد میں آپ کو مزید چپٹرز میں سنوں گا جن کے اندر ہم قرآن، حدیث اور سائنس سے گائیڈنس لیتے ہوئے اس کائنات کے رازوں کو ایکسپلور کریں گے جزاکتا